اسلام علیکم مناظرین میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ڈیلیوری بوائی کیس میں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے نئی سی نئی اپ ڈیٹس آتی جا رہی ہیں اب آج جو اپ ڈیٹس ہیں وہ مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کچھ ڈی این اے کی حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ ڈی این اے کی ریپورٹ آ چکی ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فرحان کو پتہ نہیں تھی جب تک اس نے رئیس کا قتل نہیں کیا تھا لیکن جیسے اس کو پتہ چلا اس کو ایک موٹیو مل گیا رئیس کو قتل کرنے کا وہ کونسی ایسی چیز تھی جو اس ٹائم اس کو پتہ چلی اور یہ وجہ بنی رئیس کے قتل کی ساتھ ساتھ یہ کہ اس خاتون آمنہ نے بھی مافیہ مانگنے شروع کر دی ہیں اور دوسرا یہ کہ رئیس کے بھائی نے بھی بہت اہم انکشاف کیے ہیں اتنے زیادہ حیران کن انکشاف ہیں کہ آپ سن کے حیران دے جائیں گے تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے اتنی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ میرا فیس بک پیج اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم لوگ بہت قریب ہیں ایک ہزار سبسکرائبرز کے اور میں یہاں پہ آپ سب کا شکریہ ادا کروں گے جس طرح سے آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ اب ناظرین ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سارا سارا قتل کا معاملہ ہے آپ سب کو معلوم ہیں اب آمنہ اس وقت مختلف انٹرویوز دے رہی ہے وہ اس میں بیٹھ کے چیزوں کا اطراف کر رہی ہے مافیا مانگ رہی ہے ناظرین اگر آپ ایک چیز دیکھتے ہوں تو مرکزی کردار جو ہے وہ سارا آمنہ کا ہے یہ خاتون آمنہ ہی ہے جس نے بیٹھ کے اس فرحان کے ساتھ بھی جو کیا اس کو بھی اس نے اس حال تک پہنچایا کہ اس نے قتل کیا اس کے بعد یہ رئیس مطلب ایک خاتون نے دو لوگوں کی زندگی تباہ کر دی ہے خاندان کی زندگی تباہ ہوئی بچوں کی زندگی تباہ ہوئی وہ الگ ہے لیکن جو مین دو کردار ہیں اس نے ان کو بہت زیادہ ہی تباہ اور برباد کر دیا اب یہ اس وقت مافیا بھی مانگ رہی ہے رئیس کی والدہ سے کہ مجھے ماف کر دو میرے سے غلطی ہو گئی ہے میرے بھی تین بچے ہیں اور ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی لیکن اس کو اس ٹائم یہ عقل نہیں آئی تھی کہ یہ کام جو کر رہی ہے خود یہی ہی اس کے لیے بہت اس کے لیے برے ہو جائیں گے اور سب سے جو زیادہ سزا بھی اسی خاتون آمنہ کو ہی ملنی چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بات بتاتی ہوں جو فرہان کو اس ٹائم پتا چلی جب رئیس کا وہ قتل کر رہا تھا آخر کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے رئیس قتل ہوا فرہان سے ہو تک کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ سب کو معلوم تھا دوست چھوڑ کے جاتے ہیں میں نے گزشتہ ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ کو ساری تفصیل بتا دیا اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے لازمی دیکھ لیں اب میں نے اس میں بتایا دوست چھوڑ کے جاتے ہیں یہ گھر میں گھستا ہے اور یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد جب اس کو یہ فرہان بلاتا ہے اور اس کا سسر جب بتاتا ہے اس کا باپ فرہان کا باپ اس کو بتاتا ہے کہ جو تمہاری بیوی ہے اس کے معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہے فون بھی وہ ٹینس پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے رئیس جب بھاگ رہا ہوتا ہے اور فرہان کی ہاتھ وہ موبائل بھی لگتا ہے اس کے بعد ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ فرہان جب اس کو بلاتا ہے رئیس کو اپنے گھر اور اس کو لے کے جاتا ہے اپنے بیڈ روم میں کمرے میں تو وہ اسے کہتا ہے اس کو تب تک ہی اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ میری بیوی کے اور رئیس کے تعلقات بہت حد تک تھے جب وہ اس کو مارنا پیٹنا شروع ہوتا ہے مارتا ہے اس پہ تشدد کرتا ہے اور بہت برا تشدد کرتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس کے بھائی نے جو انکشاف کیے کہ میرے بھائی کی آنکھ جو تھی اور ہڈی ہیں تھی سر کی ہڈی وہ ٹوٹ چکی تھی اب اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب جب یہ مار رہا ہوتا ہے فرہان رئیس کو اس پہ تشدد کر رہا ہوتا ہے اور بے ہی مانا تشدد کرتا ہے تو یہاں پہ رئیس ایک بات کرتا ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ صرف گلتی ہے اگر تم سمجھ رہے ہو کہ میری ہے تو صرف میری نہیں ہے تمہاری بیوی بھی میرے ساتھ ایکولی انوالد تھی ہم دونوں کا قصور ہے اگر تم ماننا چاہو تو پھر دونوں کا ہی ہے صرف اکیلا میرا قصور نہیں تھا اب ناظرین اس کے بعد وہ اس چیز کو سن کے بڑا حیران ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو موبائل نکالتا ہے رئیس اپنی جیب سے اور اس میں کچھ ایسی تصویر ہوتی ہیں نازیبہ تصویر ہوتی ہیں کچھ غلط طرح کی تصویریں ہوتی ہیں جو آمنہ نے اس کو بھیج رکھی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ویڈیوز تصویریں دکھا رہا ہوتے ہیں اور اس کے بعد سارا جب فرحان یہ چیز دیکھتا ہے اس کی غیرت جاکتی ہے اس طرح اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ سارا کام کیا ہو رہا تھا تب وہ غصے میں آکے رئیس کا قتل کر دیتا ہے اور رئیس پہ کوئی اتنا زیادہ تشدد کا نشانہ بناتا ہے اس کے بعد قتل کے بعد وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس کو جلا دیتا ہے اب یہاں پہ اس شخص کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بیان سامنے آیا ہے جس طرح سے اس نے پولیس کو کال کی تھی جس نے دیکھا تھا اس نے کہا کہ میرا وہاں پہ ایک سٹیشن ہے اور میں وہاں پہ کام کرتا اور میں صبح ٹائم وہاں سے جا رہا تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح سے ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور پولیس کو ہم کال کرتے ہیں اس کے بعد پولیس آتی ہے اور سارا معاملہ دیکھتی ہے تو پولیس ہم لوگوں کو بھی بلاتی ہے باقی اہلے علاقہ کے کچھ لوگ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں ٹھہرے ان کو بھی کہتی ہے کہ ڈیڈ باڈی تو پوری جل چکی تھی تو پھر کس طرح سے شناخت ممکن ہو سکی ہے یا رئیس کے گھر والوں نے کیسے شناخت ممکن کی ہے کیسے یہ سارا معاملہ ہوا تو ہوا کچھ اس طرح سے جب یہ ڈیڈ باڈی ملتی ہے رئیس کی تو رئیس کے جو چہرہ ہوتا ہے وہ کپڑے سے لپٹا ہوتا ہے جب یہ لوگ کپڑا ہٹاتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ جو چہرہ ہوتا ہے وہ قابل شناخت ہوتا ہے اس حوالے سے جب اہلِ علاقہ بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ صاف کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جاننے والا نہیں ہے اور پھر اس طرح سے سارے شناخت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اب یہاں پہ یہ بڑی خاتون جو ہے وہ رو رہی ہے کہ میری گلتی نہیں ہے مجھے چھوڑ دو اور مختلف معاملے ہوئے ہیں کہ میرے تین بچے ہیں ان کی زندگی خراب ہو جائے گی لیکن اس کو اس ٹائم سمجھ نہیں آیا فرہان کو تب تک یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی کو بلیک میل کر رہا ہے لیکن جب یہ اس پہ تشدد کر رہا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کے سامنے کھول کے رکھتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے اور دوسرا یہ کہ انٹرویوز میں بھی یہی کہہ رہی ہے یہ کہتی ہے کہ رئیس مجھے حریص کر رہا تھا جبکہ دوسری جانب جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ رئیس اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور یہی معاملہ فرہان کو پتا ہے فرہان کو یہ پتا ہے کہ یہ صرف بلیک میل کر رہا تھا شادی کا معاملہ بلکل اس کے علم میں نہیں تھا یہ آمنہ نے آکے کہا کہ یہ مجھے شادی کا کہہ رہا تھا میں نے اس کو کہا بھی کہ میرے تین بچے ہیں اور میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور دوسرا میں تم سے بس دوست ہی رکھنا چاہتی ہوں اس کے اب بھائی کے انکشاف ہوئے ہیں اس نے مختلف انٹرویوز دیئے ہیں مختلف یوٹیوبرز کو مختلف چینلز کو تو اس انٹرویو میں اس نے بتایا کہ یہ میرے بھائی کو مختلف ویڈیوز پھیشتی تھی ایسی ویڈیوز تھی اور ایسی تصویریں تھی جو ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں دوسرا دی این اے کی بڑی بات ہو رہی ہے تو دی این اے کے حوالے سے یہ ہے کہ میں آپ سب کو بتاتی چلوں چاہے جو بھی مرڈر کیس ہو جو بھی معاملات ہو تو دی این اے ہمیشہ بہت اس میں ٹائم لگتا ہے اتنے زیادہ ٹیسٹ ہوتے ہیں چاہے جتنا بھی بڑا کیس ہو جتنا بھی بڑا کیس ہو جتنا زیادہ پریشر ہو ایک ڈیڑھ مہینہ لگنا لازمی ہے چاہے جو بھی ہو رہا ہو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے دی این اے کی ریپورٹ آنے میں اس کے سارے پروسس کو مکمل ہونے میں تو پولیس کبھی یہیں کہنا ہے کہ جو ڈی این اے کی حوالے سے معاملات چل رہے ہیں تو یہ ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے ابھی ایسی کوئی ریپورٹ نہیں ہے یہ صرف باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں اب دوسرا یہ کہ جو فرحان ہے یہ اپنی بیوی کو کہیں نہ کہیں اور کلیرلی اپنی بیوی کو بہت زیادہ محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اپنی بیوی کو محفوظ کرنا بھی چاہتا ہے اور جتنا بھی بلیم ہے یہ اپنے سر پہ لے رہے ہیں کہ میں نے یہ سارا کام کیا جبکہ مین جو ایک سرغنہ سمجھ لیں وہ اس کی بیوی ہی ہے دو لوگوں کی زندگی خراب کرنے والی اور سارے مختلف معاملات جو ہوئے ہیں ناظرین یہ ساری تفصیلات تھیں اب تک کی اور مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں اور جب میں یہ ساری ریپورٹس آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہوتی ہوں یا جو بھی کرائم ریپورٹنگ ہوتی ہے یا جو بھی واردات ہوئی ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ میں اور ہم سب لوگ ان چیزوں سے سیکھیں ہم نے کیسے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے ہم نے کیسے ساری چیزوں کو سمجھنا ہے سوچنا ہے کہ ہم لوگ ایسی چیزوں کا شکار نہ ہوں اور اللہ تعالی ہم سب کو ان سارے واقعات سے محفوظ رکھے